اسلام علیکم ویوز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں خیریہ سے ہوں دعا کرتے ہوں اللہ رب العزت آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ ایمان میں رکھے ویوز میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور نئے آنے والے ویوز سے یہی گزارش کر رہے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو بھلواج کیا کریں ویوز آج کے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ویلے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچے چلیں آپ سے باتیں کر رہی جائیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ تو بتانا تھا کہ میری ٹریننگ اچھی ہوئی ہے اور ہمارا پولی سٹارٹ ہو رہا ہے شبیس سے شبیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پانچ دن کا کام ہے اور اس کے بعد ہم ہوں گے اور فری ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا یہ تو بات ہوگی اور اس کے علاوہ آج دیکھیں ہیدر سو رہا ہے آپ کو نظر آنا ہیدر نہیں دیکھیں نہیں مجھے لے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بیمار ہو رہا ایسی بات نہیں ہے آج نہ نہ ہا لیا تو اس کو لگ ریٹھائنڈ اور اس کے پٹھے ویکنڈ اس کے وجہ سے اس کے پٹھے میں کچھو ہو جاتا ہے دھوپ میں اسے دھوپ بوزر لگتی اور بار مکھیوں بھی بوزر لگتی تو آج یہ کہہ رہا تھا میں نے کمرے میں سونا ہے مجھے کمبل آکے دے دو تو میں نے اسے کمبل آکے دیتی ہے تو میں نے کہا میں بنانے لگی بلوگ تم نے آنا ہے تو آج ہو تو کہتا ہے نہیں ممم آج میں نے باتیں نہیں کرنی تو سو آپ کو دی باتیں کرو تو میں نے کہا چلے اپنے ویوے سے بات سیت کر لیتے ہیں آج میں کل میں گئی تھی نادرہ آفیس میں کل نادرہ آفیس کہی تھی کہ میری ہزبنڈ کا کارڈ ایسپائر ہونے والا تھا اور تقریبے میں دو ماہ سے ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا کارڈ بنوالا بنوالا نہیں بنوالا رہی تھی تو کل ٹوانٹی فائف کو ان کا کارڈ گلاس دیتی اور پھر ان کو کارڈ کی بار بار ضرور پڑھ دی ہے تو سو کل ان کو خود ہی اپنے کارڈ پر رحم آگے اور کہنا ہے لگے جگہ چلتے ہیں نادرہ آفیس میں کارڈ بنوالا کے لیے اٹسٹیشن کا مستہ ہو جاتا ہے تو سو پھر ہمیں چلے جی ساتھ میں کیونکہ ہزبنڈ کی وائف ہے اٹسٹیشن کر سکتی ہے تو سو ہم چلے گی نادرہ آفیس تو نادرہ آفیس تو چلے گی نادرہ آفیس بہت چینج ہو گیا جب میں فیلڈ میں کام کرتی تھی میں نے تکیبن دو سال نادرہ آفیس میں کام کیا فیمیلز کے کارڈ بنوالنے کے لیے تو اس وقت نادرہ آفیس بڑا چینج تھا اور اب بہت ہی چینج ہو گیا ایک شٹاف چینج ہو گیا اور دوسرا وہاں چینجیں کافی ساری آ گئی ہیں تو وہی میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں جب بندہ کام کر رہا تھا تو اس وقت لوگ آپ کے ساتھ کس طرح انمال ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کٹ اف ہو جاتے ہیں تو اس وقت لوگ آپ کے ساتھ کیسا بھی ہیپ کرتے ہیں تو جب ہم نادرہ آفیس میں ہوتی تھی تو ہمارا سٹاف بہت اچھا تھا ہمیں ذرا سا بھی ہوتا تھا تو فوراں وہ ہماری ہیلپ کرتے تھے لیکن کل رسپونس اچھا نہیں ملا مجھے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ نا ایک ان لوگوں کے پاس آگئے ہیں ایسا نہیں تھا لیکن جانے والے بھی کافی تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے وہ رسپونس نہیں کیا جو کہ کرنا چلیئے تھا کہ ایک کلیگ سمارے ساتھ رہا کے جا جو کی اور ان کے لئے اگلوں کی مرضی ہے دیکھیں میں گرنے لیکن پچھے چار پائی کہاں بیلس آن بیلس ہو گیا تو اس وجہ سے تو ہیدر ہیدر بات کرنی ہے بیلس سے بات کرنی ہے کیا کہنا اپنے بیلس سے رکھیں بیلس میں آپ کی بات کرواتے ہوں اس کے ساتھ ہاں جی بیلس یہ دیکھیں جی ہیدر کو میں نے اٹھا لیا اور ہیدر کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی کوئی گپ شک پکا لیتا ہوں کیا کہنا جی اپنے بیلس سے بات کرنی ہے کیا کرنی ہے کیا کرنی ہے دش پر ہمیں چیز بوتر لینا اچھا جی آج کل تو اس نے بس یہی کہنا ہے کہ میرے ویوز مجھے کہہ دیں گے نا کبوتر لے لے تو مجھے مممہ کبوتر دعوا دے گی کبوتروں کے چکر میں لگا ہوا ہے آج بری بات کبوتر کوئی نہیں لے 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 بری بات ہوتی ہے گندے بچے ہوتے ہیں جو کبوتر کرتے ہیں لیں نہیں 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 دے لیں نہیں اچھا جب یہ بڑا ہو جائے گا بیوز آپ اس کو کہیں کہ جب تم چلنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہاری ماما جو ہے نا کبوتر لے کے دی چلنے کے بعد پہ تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ بلکل کہے گا دماغمت خراب کر میرا بیوز حیدر کی بات آپ نے سن لے کہ حیدر کہہ رہا ہے کہ میں نے کبوتر لینا ہے بیوز آپ لوگ میری لئے بزارش کریں میرے ماما سے کبوتر لے کے دی تو میں اس کو یہی بات کرتی ہوں کہ آپ چلنے لگ جو کوشش کرو تھوڑی سی تو پھر میں آپ کو کبوتر بھی لے کے دی دوں کبوتر لے کے دینے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی اتنے شوق پار رکھے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی چیز میں وار رکھیں لیکن یہ بچہ جو ہے نا بالکل سمجھتا نہیں ہے اور آپ تو آج کل اسے کبوتروں کے بہت پوری زید لگا رکھی ہے بات یہ تھی کہ کبوتروں کی بات نہیں ہے کبوتر چلو یہاں پہ اسے بندہ خرید کے دے دیتا ہے اس کو مسئلہ یہ ہے اس کا کہ یہ کوشش نہیں کرتا نہ خود سے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے نہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اسے کہا جائے نا کہ تم چلو پھرو یا کوئی کوشش کرو اکٹیوٹیز میں بندہ انوالب ہوتا تھا تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن یہ اس طرف آتا ہی نہیں کہ ہے کہ بس مجھے چار بھائی کھلا کے ہر چیز اویلیبل کر دو اور پھر میں یہاں بھی بیٹھ کرتا رہا ہوں تو اسے ایسے میں بہت رنجل بان جاتی ہے تو اسے سمجھاتے بھی بہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا بس زید پکڑ لیتا ہے زید چھوڑتا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آج بات کر لو تو بات کرتے وہ کہہ رہا کہ مجھے داصل پہ کہنا ہے تو بیٹر لے کی دے تھا تو اس طرح کی باتیں ہی ہوتے کرتا رہتا ہے تو اچھے ٹائم پاس ہو جاتا ہمارا بھی تو میں نے کہا چلیں آج بیٹھے ہوئے بھی لوگ بنا رہتے ہیں بھی اسے باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو آپ بتائیے پھر کیسا لگا ہمارا بھی لوگ تو نیکس بلوگ میں ملیں گے انشاءاللہ گوشت کی زندگی نہیں تو دعاوں میں یاد رکھے کا میرے چین آپ کو سسکرائب کیجئے گا ساتھ میبال گائیں گے بلاظ میں برس کی گئے تاک کہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو بین سکے گی اللہ حافظ نیکس بلوگ میں ملیں گے